ہلو فرنٹس بیلکم ٹیو ٹو چینل میں ڈاکٹر کنسرلی آپ کا سوگت کرتی ہوں اس طرح بل کرتی ہوں آپ کے ہی چینل پر کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹیک ہو گیا آپ دے ہوگے سوست ہوگے یہ ہی ہماری چینل کا موٹیف ہے اتش ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ڈائریا یعنی دس یعنی لوس موشن کی ہوم ریمیڈیز کے بارے میں گھرے لوئی لانچ کے بارے میں دوستو آپ نے بھی کبھی نہ کبھی لوز موشن یا دس کی پرابلم کو فیس کیا ہوگا دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کے لئے ویڈیو لائے ہیں دوستو اس کے کارن کیا ہیں اس کے کاؤزز کیا ہیں اس کے سمٹمز کیا ہیں اس کے یوگاز اور اس میں آپ کی ڈائٹ کیا ہونے چاہیے دوستو پوری جانکاری ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں کیونکہ سب ہلدی و سوسط ہونے والی جانکاری آپ کو گھر بیٹے سب سے پہلے پہنچے اور دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ دیکھ رہوں گے نیچے رائل کرلہ کا سبسکرائب بٹن ہے بیل نوٹیفیکیشن ہے لائک بٹن ہے اس کو دبائیں ہمیشہ ہلدی رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بلسات کے موسم میں اس کا پرکوب سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اہم کارن ہے گندگی لگ بک ہر کسی نے اپنی جیون میں کبھی نہ کبھی ڈائریا کا سامنا کیا ہوگا جنہیں ڈائریا ہویا ہے انہیں پتا ہوگا پیٹ میں ایٹھن سو جنگ کتنی تکلیف دیا ہوتی ہے بار بار اُلٹی اور دست ہونا ڈائریا کے سمٹم سے اگر ڈائریا کا علاہ صحیح وقت پر نہ کیا جائے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے ڈائریا کیا ہوتا ہے دوستو واتس ڈائریا دوستو اگر کسی ویکٹی کو لوز موشن یا پانی کی طرح دست وہ ساتھی لگتار اُلٹی ہو رہی ہے تو یہ ڈائریا ہے نورو وائرس سنکرمنٹ دست کے کارانوں میں سے ایک ہے آپ کو جان کر ہیرانی ہوگی وکاس شیل دیشوں میں یہ دو لاکھ سے ادھیک موتوں کے لئے ذمہ دار ہے دوستو سوچتہ کا پارن کر کے ڈائریا سے بچاؤ آسانی سے کیا جائے سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے یہ تو دست کی سمسیہ صرف کچھ ہی دن تک رہتی لیکن کچھ معاملوں میں دست جان کے لئے خطرہ بھی بن سکتا ہے دوستو ہم آپ کو بتائیں گے ڈائریا کی ٹائپس کیا ہیں اس کی پرکار کیا ہیں دوستو ڈائریا تین پرکار کے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو پانی جیسا دست ایکیوٹ وارٹری ڈائریا یہ کئی گھنٹوں یا دنوں تک رہ سکتا ہے یہ کالرائز سنکرمن یا انفیکشن کے قرارن ہو سکتا ہے دست میں خون ایکیٹ بلڈی ڈائریا اس میں پانی جیسا مل آتا ہے لیکن مل کے ساتھ خون بھی آتا ہے اسے پیجیز بھی کہا جاتا ہے لکاتار ہونے والے دست یعنی پیزٹین ڈائریا یہ چودہ دن یا اسے ادھک دنوں تک رہتے ہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے ڈائریا کے قارن کیا ہیں اس کے کاؤزز کیا ہیں دوستو دست میں ادھکانش وجہ گیسٹرو انٹریسٹ رینل ٹریک میں انفیکشن ہوتا ہے دوشیت پانی یا بھوجن کا سیون کرنے سے ہوتا زیادہ ماترہ کرنے سے اور ادھر ادھر کا کھانا کھانے سے دوائیاں جیسے انٹیبائیٹک یا پیٹ ساپ کرنے کی دوائے سے ہو سکتا ادھ پکا کچھا میٹ سیون کرنے سے ہوتا ہے جینیٹک ہوتا انوائشک استیتی جیسے سسٹرک فائبروسیز انزائم کی کمی پیٹ یا پتہ شے کی تھیلی میں سرجری کران کے بعد پیٹ سے سمبتے سمجھا جیسے ایریٹیبل بول سینڈرم مائیکروسکوپک مائیکروسکوپک کولارٹکس کے قارن بچوں میں روٹاو آئرےس کی وجہ سے ڈائریا ہو سکتا ہے دوستو دوستو کبھی کبھی سویمنگ کے دوران دوشت پانی کے پیٹ میں چلے جانے سے زیادہ گرم یا نمی والے موسم میں بھی دست لگ سکتے ہیں جب ششیوں کے دات نکلتے ہیں تو انہیں ڈائریا ہو سکتا ہے اس وقت انہیں مسورہ یا خجلی ہوتی کچھ بھی اٹھا کر چبانے لگتے ہیں جس کارہ انہیں پیٹ سمجھ سمجھے ہونے لگتی ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے ڈائریا کی لکشن کیا ہیں سمٹمز کیا ہیں دوستو کئی بات دست بینہ علاج کے اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ معاملوں میں اس کو علاج کی ضرورت ہوتی اس وقت دھیان دے جائے اگر ڈائریا کا علاج صحیح تاریخ سے کرنا ہے تو پہلے ڈائریا کے سمٹمز جاننا ضروری ہے تاکہ اس کا سٹیک علاج ہو سکے ڈائریا کی کارن بتانے کے بعد ہم آپ کو ڈائریا کی لکشن بھی بتائیں گے دوستو پیٹ درد سوجن پیٹ میں مرود وزن گھٹنا بخار مل رکھنا آنا لگاتا ہے الٹی ہونا لگاتا ہے لوز موشن ہونا شریر میں درد باربہ پیاس لگنا ڈی ہائرٹیشن سرد درد یہ اس کے پرمک سمٹمز ہیں دوستو دوستو اب ہم چلتے ہیں گھرے علاج اور ہوم ریمیڈیز کی طرف سب سے پہلے جو ہے دوستو رائے کے دانے کا استعمال اکثر گھروں میں تڑکے کے روپ میں کیا جاتا ہے اس رائے سے دست کی پریشانی کو بھی آپ دور کر سکتے ہو دوستو ایک چھوٹا ہی رائے کے دانے کو ایک چمچ پانی میں ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں اب اس رائے والے پانی کو پی لیں دن میں دو سے تین بار اسے پینے سے دست میں جلد آرام ملتا ہے دوستو دوستو اگلی جو ریمیڈی ہے وہ ہے انار کے دانے سے بھی دست کو آرام ملتا ہے اگر کسی کو دست ہو رہے ہیں تو اسے انار کھانا چاہیے لیکن دن بھر میں دو سے زیادہ انار نہ کھائیں انار کے پتوں کو پانی مبال کر اسے پینے سے دست میں جلدی سے آرام مل جاتا ہے دوستو دوستو اگلی جو ہمپرومیڈیز ہے وہ ہے ادرک ادرک میں پیٹ درد تو دست کی بیماری کو دور کیا جائے سکتا ہے ایک کپ چھاچ میں آدھا چمچ سوکھے ادرک کے پاوڈر یا سوٹ کو ملا کر پینے سے فرق آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا دوستو دوستو اگلی ریمیڈی ہے وہ ہے دالچینی شہید میں دالچینی ملا کر پینے سے پیٹ کی بیماری سے آرام ملتا ہے دست اور گیس کی سمجھ سے آپ پریشان کرتی ہے تو ایک چمچ شہید لیں اس میں آدھا چمچ دالچینی کا پاوڈر ملائیں اسے صبح خالی پیٹ پینے دن میں ایک سے دو بار پینے سے دست کی پریشانی سے آرام مل جائے گا دوستو دوستو میتھی پیٹ کے لیے وردان سے کم نہیں ہیں اس کے دانوں کو پیس کر صبح خالی پیٹ پینے سے پیٹ کی زیادہ تر سمجھے ہوں سے راحت ملتی ہے میتھی کے دانوں کا پاوڈر بنا کر ایک گلاس پانی میں ڈالیں اس صبح خالی پیٹ پینے سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا دوستو اب ہم آپ کو بتائیں کہ لوز موشن سے نپٹنے کے لیے گھرے لے اپائے جو آپ کو دورند راحت دیں گے دوستو اس کے لیے آپ کو آراز بنانا ہے چھے چمچ چینی ایک چمچ نمک ایک لیٹر ابلاؤ پانی بنانے کے لیے دوستو چینی کو پانی میں ملائیں جب چینی اچھی طرح گھول جائے تو اس میں نمک ملائیں پھر اس مشنون کا سیون کریں دوستو اس کا سیون کپ کریں آپ ہر کچھ دیر یا جتنی دیر جتنی بار آپ کو لوز موشن ہو اس کے بعد آپ اس کا یوز کریں دوستو یہ کیسے فائدہ بن ہیں دوستو بزار میں کئی طرح کے الیکٹر لائٹ رنگز اپ لفد ہیں لیکن اگر گھر میں کسی کو اچانک ڈائریا ہو جائے تو تورنت علاج کے لیے گھر میں بنا او آر ایس لاپکاری ہوتا ہے دوستو الیکٹر لائٹ رنگز یا او آر ایس کا سیون کافی وقت سے لوگ کرتے آ رہے ہیں ڈائریا کے دوران ہڈی ہائیڈریشن کی سمجھ سے ہو جاتی جس کارن کمزوری ہونے لگتی ہے اس استیتی میں آر ایس کے سیون سے نہ صرف کمزوری دور ہوگی بلکہ ڈائریا کا اثر بھی کم ہوگا دوستو اگلی جو ریمیڈی ہے اس کے لیے آپ کو ایک گلاس تازہ ناریل پانی روزانہ ایک گلاس تازہ ناریل پانی پیئیں دوستو آپ اس کا روزانہ یوز کر سکتے ہو اس کے فائدے یہ ہیں جن کو ہلکے دس کی شکایت ہے یہ ناریل پانی کا یوز کر سکتے ہو خاتداد ریفنڈنگ اس کے ساتھ بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہو دوستو ساتھ دھانی ہے کہ گمبھی ڈی ہیڈریشن یا دس کے لکشنوں کے اپچار کیلئے اس کا اپیوگ نہیں کیا جانا چاہیے کولوریا یا کڈنی کی سماسیہ میں بھی اس کا یوز نہ کریں دوستو دوستو اگلی جو ریمیڈی ہے وہ ہے آدھا گلاس چاول کا پانی پکے ہوئے چاول کو پانی کو چھان لیں جب بھی آپ کو ڈائریا کے دوران لوز موشن ہو اس میں طورن بعد آدھا گلاس چاول کا پانی پیئے یہ اپ چاہ چھوٹے بچوں کے لئے بھی فائدہ من ہو سکتا ہے دوستو دوستو اس کا یوز آپ کب کریں آپ دو سے تین بار یا سے زیادہ بار بھی اس کا یوز کر سکتے ہو کیسے فائدہ من دوستو چاول کا پانی آپ کے اس وص پر کوئی دشت پر بھاو ڈالے بینا مل کی سنکھیا میں کٹورتی کر سکتا ہے یہ بچوں میں انفیٹائل گیسٹرین رسٹائن کا قارن ہونے والے ڈائریا کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے دوستو اگلا جو ہی شہد شہد اور پانی بنانے کیلئے آپ کو دوستو لوز موشن ہونے پر آپ دن بھر میں ایک سے دو چمش شہد کا یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ گرم پانی میں ایک سے دو چمش شہد ملا کر اسے تھنڈا کر کے پی سکتے ہو دوستو آپ اسے ایک سے دو بار دن میں یوز کر سکتے ہو دوستو یہ کیسے فائدہ من شہد میں انٹی بیکٹریل گڑھ موجود ہوتے ہیں جو گیسٹو انٹرائٹیس کے قارن ہونے والے ڈائریا کو کم کرنے مدد کرتے ہیں اگر شہد کو اور اس کے ساتھ لیا جائے تو اس سے بھی بیکٹریلیا ڈائریا میں ابدی کم ہو سکتی ہے دوستو اگلی ریمیڈی کے لئے آپ کو ادھرک کے کچھ چھوٹے تکڑے اور ایک کپ پانی چاہیے اس کو بنانے کے لئے ایک کپ پانی میں ایک انچ یا دو ادھرک کے تکڑے ڈالیں اب اس مشنون کو ابالیں جب یہ ابال جائے تو اسے چھان کر اس کا یوز کریں آپ دن پر میں ایک سے دو بار اس کا یوز کر سکتے ہو دوستو یہ کیسے فائدہ من ہے دوستو ادھرک میں موجود ایسوٹین ایکسٹریکٹ سیروٹیننگ یعنی مستکش میں پرکتک روپ سے بننے والے کیمیکل سے دس کو روکنے مدد ملتی ہے دوستو اتنا ہی نہیں ادھرک میں پیٹ سمجھیں جیسے گیس پیٹ درد پیٹ فولنا سینے میں جلن بھوکنا لگنے سے بھی راحت دلاتا ہے ادھرک دوستو اگلا جو ہے دہی آپ ایک کٹوری دہی ایسے ہی کھا سکتے ہو آپ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اس کا یوز کب کریں آپ ایک دن میں دو سے تین بار دہی کا یوز کھا سکتے ہو دوستو یہ کیسے فائدہ من ہے یہ پروبائٹک پیٹ دہی کیلئے بہت فائدہ من ہوتا ہے اگر سمانے خات پیداد کی بات کریں جس میں پروبائٹک موجود ہے تو وہ دہی ہے دہی نہ صرف تھنڈا ہوتا ہے بلکہ ڈائیریہ کے دوران اس کا سیون بہت لاپکاری ہوتا ہے اس سے ڈائیریہ کی اب بھی بھی کم ہو جاتی اور جلد ہی ڈائیریہ سے شٹکارہ مل جاتا ہے دوستو اگلا جو ہے کچھا کیلہ اس کے لئے آپ کو کچھا کیلہ چاہیے نمک چاہیے نیبو چاہیے آپشن ہے نیبو دوستو بنانے کے لئے آپ کو کچھے کیلے کو ابال لیں اسے اچھے سمیش کر لیں یعنی کچل لیں پھر اس کا سوادنو سا نمک وہ تھوڑا سا نیبو کا رسمی لالیں پھر اس کا یوز کریں آپ ابلے ہو چاول کے ساتھ بھی اس کا یوز کر سکتے ہو آپ دن بھر میں ایک سے دو بار اس کا یوز کر سکتے ہو دوستو کیلہ کیسے فائدے من یہ کیلے میں پیکٹین نام اقتطبو ہوتا ہے جو ڈائریا کی سمجھے کو کم کرتا ہے اگر ڈائریا میں ابلہ ہوا کیلہ دیا جائے تو یہ بہت ہی فائدے من ہوتا ہے اگر ڈائریا میں گھرے لیو پائی کی بات کریں تو یہ سب سے اچھا اوپشن ہوتا ہے دوستو انگلی جو ہے گرین ٹی ایک چمچ گرین ٹی یا اس کے بیگ اور گرم پانی ایک چمچ یا ایک گرین ٹی بیگ میں ایک کپ گرم پانی میں آپ 5 سے 6 منٹ کے بھگوکے رکھیں پھر اسے چھانکا اس کا یوز کریں آپ دن بھر میں ایک سے دو بار اس کو پی سکتے ہو دوستو گرین ٹی کیسے فائدے من ہے گرین ٹی ادھیک ماترہ میں کیٹیکین ہوتا ہے جو ریڈیو تھیرپی سے ہونے والے ڈائریا کو کم کرنے مدد کرتا ہے جو مریض پیلوک یا پیٹ کے نیچلے حصے کی ریڈیو تھیرپی کرا سکتے ہیں کرا چکے ہیں اگر ڈائریا والٹی سے پیڑے تھے ان کے لیے ہر روز دو سو پچاس میلے گرام گرین ٹی سرکشے تھے دوستو دوستو اگلا جو ہے ویٹامین اے یکت خات پیدہ یا سپلیمنٹس اپنے ڈائیٹ میں ویٹامین اے یکت خات پیدہ شامل کریں یہ کیسے فائدہ میں دوستو کئی بار ویٹامین اے کی کمی سے بھی ڈائیٹ ہو جاتا ہے ایسے میں ویٹامین اے یکت خات پیدہ یا سپلیمنٹ ڈائیٹ سے بچاب کر سکتے ہیں ہلکے ڈائیٹ کے دوران ویٹامین اے کی سیون سے اس کے لکشن کم ہو جاتے ہیں دوستو انگلی جو ریمیڈی ہے وہ ہے کیمیلائن ٹی بیگ کیمیلائن پھول تھوڑی دیر کے لئے بھی ہو کر رکھیں اب آپ گرم گرم کاڑے میں پودینے کے پتے ملا لیں اس کا یوز کریں دوستو ڈائیریا کے دوران آپ اسے دو سے تین کپ کیمیلائن ٹی کا یوز کر سکتے ہو کیمیلائن چائے ڈائیریا کے دوران کافی آرم دلا سکتے ڈائیریا کی ہم آپ کیلہ دہی سی بھولے چاول کھچڑی اوبلا آلو اور خوب سارا پانی پین دوستو ایک بات زیادہ کھانے کی بجائے کچھ کچھ انترال میں ہلکی چیزیں کھائیں دوستو مہت دائیریا میں آپ کیا نہیں کھانا چاہیے دوستو مسالے دار کھاتے دار تیل ہمیں نہیں کھانا چاہیے دوستو اس کے علاوہ زیادہ بھاری کھتا تھا انڈا بھولی کھانے کھانے بھولی دوستو ہم آپ بتائیں دائیریا بچا کیا ہے دائیریا اور گھر لے اپائے بتائیں ہم بہار سے آنے کے بعد کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سابون سے دھویں کسی بھی جانور چاہے پالتو ہی چھونے کے بعد ہاتھ دھویں دوستو اگر آپ ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پانی نہیں ہے تو اپنے ساتھ سینٹیزر رکھیں اس کا یوز کریں جب آپ کہیں آترہ کریں تو کہیں بھی کچھ بھی نہ کھا لیں کہیں بھی پانی نہ پی دوستو ہمیشہ بھار اسی جگہ سے کھائیں جہاں سفائی ہو زیادہ چائے کافی کا سیون نہ کریں کچھے یا آدھے ابلے انڈے کھانا بنانے سے پہلے سبزیوں کو اچھی طرح سے دھولیں بازی کھانا یا فریج میں زیادہ دنوں تک کھانا نہ کھائیں دوستو دوستو آپ دست کے لیے گھری لوب چار حلدی بھی کافی فائد دوستو حلدی میں انٹی وائٹ گوڈ بیکٹری سے لڑنے مدد کرتے ہیں جو کش پر سمجھ سے کارن بنتے ہیں یہ مسالہ آپ کی شریف ٹھیک رکھنے میں مدد کرتا ہے دوستو اس کے لیے آپ گلاس گرم پانی میں آدھ چمچ حلدی پاورڈ مکس کریں یہ اچھی طرح سے ملائیں جلدی سے پی جائیں دن میں دو سے تین بار پی ہیں دوستو آپ آپ آسانی سے پچھنے یوگ مو کی ڈال اور چاول سے بنی کھچڑی کا یوز کریں کھچڑی کے ساتھ دہی یا چھاچ کھ یوز بھی کر سکتے ہو دوستو سیپ کا سیرکہ بھی ڈائیریا کی شروعات لکشا کو کم کر سکتا ہے اس میں انٹی انفلیمنٹری گڑو انٹی مایکروبائل گڑو ہوتے جو دس کا کارن بننے والے مایکروب سے لڑتے ہیں وہ آتوں میں ہونے والی سوجن جلن درد کو دور کرتے ایک گلاس پانی میں چھوٹا چمہ سیپ کا سرکہ ملا کر یوز کریں دس یا تیس سار سے بہت آرم ملتا دوستو اگلی دوستو ہم بتائیں گے دس روکنے کے لئے یوگا کون سے ہیں دوستو یوگا جو دس میں کافی فائدہ من ہوتے ہیں وہ ہے پرادائیم پرادائیم بھنترکہ کپال بھاتی انولوم ویلالوم اوم بھون مکتاسن پشم آسن سرو آسن یہ سب یوگا ڈائریا میں کافی فائدہ فوراں رہت پاس دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں کمنٹ کریں اگر آپ چینل کو سپورٹ کارنا چاہتے ہیں تو سپر ٹھینکس بٹن دبا اس کے کافی بینیفیٹ سا ڈینکیو فور سپورٹ ٹھینکس